الیکشن کمیشن کی جانب سے ذاپت اخلاق کا نفاظ عمل میں آ چکا ہے کل سے اچار سہی تابی لگ گئی ہے تو ہمارے ساتھ ناندر میں شری نرند دادا چوہان بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کانگریس پارٹی کے ورشت میں تابی ہیں تو سر عوید جیسے کہ گوشتہ الیکشن میں ہم دیکھے کہ کانگریس کا اتنا بہت زیادہ وہ نہیں تھا لیکن اس مطلبہ کچھ کانگریس کو امید ہے کیا بتائی سب سے پہلے تو سب کو میں نمازکار آراب کرتا ہوں کانگریس ایک سنگٹن ہے جو ہمارے آزادی سے پہلے سے کام کریں تو آپ جو بول گئے کہ کانگریس کا دب دبا جو ہے وہ پہلے سے قائم ہے اور رہے گا اور اس کا تھوڑا سا جانکری ہونا سب کو ضروری ہے کہ اس دیش کو آزادی دلانے سے لے کے اس دیش کے آج جو ہم لوگ جو ترد کی دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کانٹروپیشن ہے وہ تو کانگریس پارٹی کا رہا ہے اب ابھی جو آج کا جو محول چالو ہے کانگریس میں نے ایک جگہ کہا تھا ایک ہندی قوی نے بہت اچھی قویتہ اس پر کہی ہے کہ ہمیں دکت نہیں مندیر میں بھوتے بھجنوں سے ہمیں دکت نہیں مندیر میں بھوتے بھجنوں سے ہمیں کوئی دکت نہیں مرضید سے اٹھنے والے آزادانوں سے ہمیں دکت ہے سرط میں برنے والے جوان سے ہمیں دکت ہے خودکشی کرتے کسان سے اور ہمیں دکت ہے گلی گلی میں موبائل پہ کھیلتے بے روزگار نو جوان سے تو پاس سالوں میں لوگوں نے جو سفتہ کا جو پریوردن کیا اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوا اچھے دن کے بہت سارے لوگوں کو عادی کیے گئے تو یہ بے روزگاری مہنگائی یہ اگر اچھے دن ہے تو لوگ آبی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پورا دن اچھے دن تو مجھے لگتا ہے کہ آج یہ جو فرقہ پرستے تاکت ہے جو اس دیش کو پٹوارا چاہتے اس دیش کا تو ان کو دور رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج جو یوہ ہے اس کے ہاتھ کو کام نہیں ہے آپ جو شید کریے اس کو بھاؤ اس کے جو فصل وہ بھاتا ہے پورے سال بھر محنت کرتا ہے اس فصل کو اس کو بھاؤ نہیں مل رہا ہے تو اگر لوگوں کو کام نہیں ملے گا کسان کو اگر بھاؤ نہیں ملے گا تو یہ مندی تو آنی ہے اگر جو فیصلے یہ سرکار لے رہی ہیں فیصلے کے پیچھے ان کا بھی اس کا عبیاز نہیں ہے سٹڈی نہیں ہے نوڑ بندی لگا تھی ایک دن کسی کو لگا نوڑ بندی کرنے کے لئے نوڑ بندی لگا تھی کسی کو لگا جی ایش ٹی بڑھانا ہے تو جی ایش ٹی کر دیا آرے مگر اس کا عام آدمی پہ کیا اثر ہو رہا ہے جو جس کا گزارہ روچ کے آمدنی پہ ہے اس کو اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اس کا بھی انہوں نے تھوڑا سا بھی اس پہ آگر وہ گوھر کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ دیش کی سکتی ہے آج ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بولتے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں کا فرق وہ سب سے زالہ ہو چکا ہے کیونکہ ہم لوگ صرف ایمپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ ہمارا تقریباً جو سولہ پرسنٹ تھا وہ ابھی ایک پرسنٹ پہ آگیا ہے تو اگر یہ ستیتی ہمارے دیش کی رہی ہے تو ہمارے موجوان جو ہے جو اتنے پولیجز پر پڑھ رہے ہیں ان کو کون جواب دے گا تو یہ سوچنا ہمارے لئے بہت ہم سوال اگر سرکارت سے پوچھتے کہ بھئے آپ نے دو کروڑ جواب دینے کا اپنے وعدہ کی حدث اس کا کیا ہوگا تو وہ ٹیبل دلہ کی بات کرتے ہیں اگر ان کو کہا کہ بھئے آپ شہدکری کو اس کا جو انکم ہے وہ آپ ڈبل کرنے والے تھے اس کا کیا ہوا تو آپ وہ تیو سو ستر کے بات کرتے ہیں یعنی کہ جو سوال ان سے پوچھا جائے اس کا جواب نہیں ملتا ہے اور لوگوں کو بیکا کے کسی اور دشاں میں لے کے جا کے جو بھی ان کا جو فیلیور ہے وہ چھپانے کا کام یہ سرکار کرتے ہیں تو ہماری میری یہ جنتہ سے میری افید ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں آپ ہمارے کو کوئی جھگڑا نہیں چاہے ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم میں کوئی مندیر اور مزریف میں ہمارے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے ہاتھ کو کام چاہیے ہمارے جو شرکر ہے اس کو بہاو چاہیے یہ ہماری مانگے وہ آخر مانگے یہ سرکار پوری نہیں کر سکتے تو پھر ایسے سرکار ہم کو کیوں چاہیے سلناندر کا ناندر دلے کہ کانگریس کا آخری جو پرفارمنس رہیں گا اس کے بارے میں کیا ہے اور آپ خود بھی اچھو پیمدوارے یہ معلومات آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ اگر ناندر کے بات کرتے ہیں تو ناندر یہ تین چیزوں کے لئے مشہور ہے سب سے پہلے تو ناندر کا گردوارہ اس کے بعد اگر ناندر کا نام کسی نے روشن کیا ہے تو پہلا سواشی شنکرہ چوان صاحب نے کیونکہ ناندر کے پہچان پہلے شنکرہ چوان صاحب تھے ابھی ناندر کے پہچان ہمارے نیتہ اشکرہ چوان صاحب ہے ناندر اگر کہیں جانا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اشکرہ چوان صاحب کا ناندر کیا تو یہ ناندر کے پہچان ہے اگر آپ ناندر کے بارے میں کہیں گے ناندر کا جو بھی وکاس آج ہوا ہے وہ شنکرہ چوان صاحب اور اشکرہ چوان صاحب نے ہی کیا ہے ناندر کا ائرپورٹ ہو ناندر میں جو گروتاگردی جو گئی اس میں جو کام ہوئے ہو تو یہ سب کام آبی جو ناندر کا جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہے شنکرہ چوان گورنمنٹ ہسپیٹل اتنا بڑا ہسپیٹل مہاراشتر میں ممبئی چھوڑکی کہیں پہ بھی نہیں تو یہ گریب لوگوں کی وہاں پہ علاج اچھا ہو اس لئے یہ ہسپیٹل وہاں پہ کیا گیا جو فیسلیٹیوز ہسپیٹل میں وہ کہیں مہاراشتر میں بڑے ہسپیٹل چھوڑکی نہیں ہے تو یہ ابھی جیسے اشکرہ چوان صاحب نے ہماری کارکھانے گرنے کے وہاں پہ بھی وہ مجھے لگتا ہے مہاراشتر میں دو تین کارکھانے لگ چھوڑے تو ٹائم کے فیتکلی کو پیشہ لینے کا کام صرف اشکرہ چوان صاحب نہیں کیا ہے ناندر کی حفظہ آپ بات کہیں گے تو ناندر کی جانتا جانتی ہے پچھلی بار تھوڑا سا لوگوں کو بیک آیا گیا اس میں جاتی پاتی کا راج کرنے ہونے کے وجہ سے تھوڑا سی ووٹ ہم کو کم ملے مدار لوگ پہچان چکے کہ ناندر کے لئے کام کونٹ کر سکتا ہے اور مجھے اس بار مجھے کوئی ایسا لگتا نہیں کہ لوگ کانگریس چھوڑ کے کسی اہل کو ووڑ دیں گے کیونکہ لوگ یہ جان چکے ہیں کہ کام اگر ہونا ہے تو اشکرہ چوان صاحب ہی کام کر سکتے ہیں اور ہم کو ان کے پیچھے کیونکہ اگر آپ مرہ ٹھوڑا کی بات کریں گے تو مرہ ٹھوڑا میں اب بڑے نیتے جو پہلے عبیلہ صورت دشموک صاحب تھے وہ ابھی نہیں رہے تو مرہ ٹھوڑا کی پوری جو آشہ ہے وہ اشکرہ چوان صاحب پہ آج بھی اگر آپ مرہ ٹھوڑا کا انشش جو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا ہے پشیم مہارشتہ ہو وزرگ ہو اس سے مرہ ٹھوڑا کو تھوڑے سا دو جا بہو دیا جاتا ہے تو وہ دو جا بہو کم کرنے کے لیے ہم کو ایک اچھے نیتے کی ضرورت ہے جو ہمارا کہنا ڈلی تک اور ممبئی تک پہنچا سکے اور ایسا نیتہ ہمارے پاس ایکی ہے اور وہ ہے اچھوڑا جی چوان صاحب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اس الیکشن میں لوگ یہ جان چکے ہیں تو سب سے زیادہ ووٹوں سے مجھے لگتا ہے کانگریس کے کانڈیڈٹ میندر سے چنکی آئیں گے یہ مجھے اس کی مجھے پوری گارنٹی ہے آپ کے بعد میں ٹکٹ مانگا ہے اور ایک ویجن لے کے میں کام کرنا ہوں آج سب سے بڑی اگر اس دیش میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری گا ہے تو بے روزگاری میں مجھے میں کچھ سکل کورسس بچوں کے لیے میں یہاں پہ چالو کرنا چاہتا ہوں سکل انیورسٹی میں یہاں پہ چالو کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو آپ کو کام ملے مہلاوں کے لیے میں نے بچت گٹ کے دوارہ ان کو گھر میں جیسے تھہیلی بنانا اگر بٹی بنانا چوکس بنانا ایسے ہم کام مہلاوں کو بھی دے رہے ہیں ان کا ٹریلنگ کا کام ابھی چالو ہے اور الیکشن کے بعد ان مہلاوں کو بھی گھر میں بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ اپنے فیملی کے لیے کونٹروبیشن کر سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی کے زور میں ایک آدمی پہ پورا گھر کا گزار نہیں ہوگا تو اس کے لیے گھر کے جو باقی صدق سے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اگر وہ گھر میں اپنا کونٹروبیشن دیتے ہیں تو وہ گھر چل سکتا ہے ان کا بھی مہنگائی اتنی بڑ چکے ہیں سونا آج آگر آپ دیکھیں گے تو چالیز ہزار روپے تولہ تک سونا پہنچ گیا ہے تو گریب آدمی تاں سے خریدے گا ہے تو اس کے لیے ہم کو گھر کے سب لوگوں کو جھوڑ کے گھر کے لیے کام کرنا جو دے تو اس کے لیے میں کام کروں گا شیتکری جو ہے اس کے لیے میں بڑے بڑے کمپنیاں لارا ہوں جو کہ ٹائی اپ کر کے اس کا مال مارکٹ میں نہ جاتے ہوئے کمپنی ڈائریکٹ اگر اس سے خریدتی ہے تو اس کو اس کا زیادہ منافع ملتا ہے اور وہ اپنا گھل دارا ٹھیک سر سے کر سکتا ہے تو شیتکری کے لیے کمپنیوں کا اور جوڑ زندہ جیسے کہتے ہیں جیسے ککوٹ پالن اور شیڑی پالن تو اس کا ٹریننگ میں وہاں کے نو جاناں کو دے رہا ہوں جس کے وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ گزارا اپنا اور اپنے بیر پر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ کانگریس کے نیڈر نریندر دادا چاہان تھے جو قدر بیئے پیچھو قرمیدوار ہیں ناندر دکشن سے کیامرامین محمد عبدالمنان کے ساتھ محمد علتا انسک ٹیوی کے لیے ناندرس محمد علتا